یہ دیکھیں اس میں گراس بھی ایڈ کیا گیا ہے ٹائلز لگائی گئی ہیں یہ نشتہ آری کی گئی ہیں یہاں پہ آپ کو پکچر بھی مزایک وقت بھی ہو سکتا ہے کیچن جو ہے موسیلی فیملز کوئی شو آتا ہے کیچن ہمارا ہوادار ہونا چاہیے اور بڑا ہونا چاہیے تو یہاں پہ اٹھر ٹائم جتنا مرضی لوڈ آجائے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت اچھی سپیس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بی ایم جی سٹیٹرن بیلڈرز آج آپ کے لئے لے کریں ہیں پانچ ملہ کا برینڈ نیو گھر ہے اور ہمارے ساتھ وہ کلینٹ رابطہ کریں جو اچھی کوالٹی کا گھر چاہ رہے ہیں اور یہ اس کا فرنٹ ٹیلی ویشن ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر سارے جو ہے نا ورک کیا گیا ہے یہاں سے کوئی بیریئر ہے بالکل یہاں پہ کوئی انٹرنس نہیں کسی بھی قسم کی کوئی بندہ چاڑ نہیں سکتا ٹھیک ہے اور یہ آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ بسم اللہ حسین سکیم ہے اور یہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریمپ بنا ہوا ہے اور یہ اس کے ساتھ اس کی گرین بیلٹ ہے گرین بیلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ تیار ہونے والی ہے جب آپ فائنل کریں گے تو چیزیں ساری آپ کو کروا کے دی جائیں گے بہت ہی پیارا فرنٹ ٹیلی ویشن ہے اور اندر جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کار پورچ کار پورچ میں یہاں پہ رگڑائی ہونے والی ہے اب والد دے سکتے ہیں والد بڑے اچھے طریقے استعمال کیے گئی ہیں یہ دیکھیں اس میں گراس بھی ایڈ کیا گیا ہے ٹائلز لگائی گئی ہیں یہ نش تیار کی گئی ہیں یہاں پہ آپ کو پکچر بھی مزایق وقت بھی ہو سکتا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی پیارا کار پورچ جو ہاں نے اس میں تیار کیا گیا ہے ساتھ یہاں پہ آپ کو ایک پورڈر روم دیا گیا ہے اور ریپورٹر روم میں جلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ مطلب آپ کی جو میل گیسٹ آتے ہیں وہ اس کو پیوڈلائز کر سکتے ہیں ایل شیپ ونڈو ہے اور بہت ہی پیارا گھر رہا ہے اور مضبوطی میں بہت اچھا گھر رہا ہے جو گری سٹرکچر ہے اس کا بہت اچھا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اونر نے خود بنوا ہے اور ہی سیل کر رہا ہے یہ کوئی پروفیشنل وہ نہیں ہے کہ بنا کے بیچتے ہوں یہ دیکھیں یہ ہے اس کا ڈرائنگ روم اور بہت انہف سپیس ہم آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں انہف سپیس ہے یہاں پہ ایل شیپ سوفہ سٹا سکتا ہے ترمیان میں آپ ٹیبل رکھ سکتے ہیں بڑی ہی اچھی جگہ ہے اور یہ اس کی پارٹیشن ہے یہ انہوں نے اپنے انہیں پہ جس طرح کرانی تھے کرا دیا آپ کرنا چاہئے تو یہاں پہ کرٹن انسٹال کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے چیزیں اگر ہونے والی ہوں گی تو وہ آپ کو کرا کے دی جائیں گے تو انٹر ہوتے ہیں آگے تو یہ آپ کو ملتا ہے جی اس کا جو ہے لیوینگ ایریا اور اس کی سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ بہت اچھی کی گئی ہے اور یہاں جو ہے اس کی اندر سے ہیں یہ بھی ایک آپ کو پلاس پوائنٹ ہے اگر آپ نے اوپر جانا آپ اندر سے جا سکتے ہیں یہ ایک نشتہار کی گئی ہے اس کو پلیڈی پوائنٹ بنا سکتے ہیں مزایک پک کروا سکتے ہیں جس طرح آپ اس کو اکلائز کرنا چاہے اس کی آپ کو سپیس میں دکھاتا ہوں کہ اگر اس کے کورنر میں کھڑے ہوتے ہیں تو لیفٹ اور رائٹ آپ کو یہ انگل ملتا ہے اور فردر مووون کرتے ہیں گرونڈ فلور پہ ماسٹر بیٹروم ایک ہی دیا گیا اب یہ دیکھیں جی ماسٹر بیٹروم میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ کافی بڑا ہے تقریبا یہ تقریبا اٹھارہ فیٹ اس طرح بن رہا ہے اور ایک دو تین چھر پانچ چھے سات اور یہ میں رکھا چودہ فیٹ اٹھارہ میں چودہ کا کمرہ بہت بڑا کمرہ ہوتا ہے یہاں پہ آپ بیٹ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ دو چیئرز بھی رکھ سکتے ہیں بہت طرح سے آپ اس اٹلائز کر سکتے ہیں آپ کو وارڈ روم ملتی ہے فور ڈو رہی ہے ٹھیک ہے اس میں فور کیونز ہوں گے فل لیندھ ٹھیک ہے اور ریلنگ والا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے جو واش روم تو واش روم کی آپ چیزیں چیک کریں کہ اس کی وینٹی چیک کریں اس کی کوالٹی کو اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی کتنی موڈرن چیز انہوں نے لگائی گئی ہے ٹھیک ہے فرطر یہ دیکھیں جی وینٹی کو تیار کیا اب یہ دیکھیں جس کا شاور سیٹ جو ہے اس کو چیک کریں ششکے بھی پورے ہیں کوالٹی بھی اچھی ہے یہ چیزیں ہیں مضبوطی میں گھر بہت ناپنی مسال میں سیلنگ اس کی ہے اب آپ کو میں نے دیکھایا ہے گرونڈ فلور کا ماسٹر بیڈروم اب فردر اس میں گرونڈ فلور میں آپ کو جو کچن بنا کے دیا گیا ہے وہ ہم آپ کو دیکھاتا ہوں یہ آپ کو پہلے دیکھاتا ہے چلانے سٹیرز کے نیچے جو سپیس ہے موسٹلی جو ہے وہ خرابی ہوتی ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پہ بھی آپ کو سپیس بناتی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ شو ریک رکھیں جس طرح بھی رکھیں کیچن جو ہے موسٹلی فیملز کوئی شو آتا ہے کیچن ہمارا ہوادار ہونا چاہیے اور بڑا ہونا چاہیے تو یہاں پہ اٹر ٹائم جتنا مرضی لوڈ آجائے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت اچھی سپیس ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ اپنے وہ برتن وغیرہ کروکری سٹ کریں اس طرح مرضی لگائیں یہاں پہ اوونز لگائیں اس طرف آپ کی یہ دیکھیں یہاں پہ آپ رکھیں جناب فریج رکھیں دو دو فریج رکھیں کوئی شو نہیں ہے ٹھیک ہے زیڈ دارکر کی شیٹے ہیں اور اس میں دیکھیں جی بہت اچھی کوالٹی کی ہیں اور یہ دیکھیں جی بلکل اب آپ یہاں پہ جو ہے یہ آپ کا سٹوب آئے گا اور اس طرف آپ کا سنگ کار ہے یہ پھر دور ہے یہ اوپن کریں گے تو اوپن سپیس آگئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں ہائیڈرولک جو انہیں سٹال کی گئی ہے دیکھیں خود ہی موف کرتے ہیں بہت اچھی کوالٹی کی چیز ہے اور نیچے ٹائل بھی بڑی پریمیم ہے ابھی تھوڑی کلینزنگ باقی ہے اس میں جس وجہ سے آپ کو شاید اس کا پراکپر ویو نہیں آرہا ٹھیک ہے تو اب آپ کو لے گے جاتے ہیں فرس فلور پہ کیونکہ گرونڈ فرم نے کوئی دکھا دیا ہے ہاں ایک چیز منشن کرنے والی تھی جو اس کا کار پورچ اب بہت اچھی سپیس ہے یہاں پہ آپ کی جو بڑی سے بڑی گاڑی ہے وہ بھی پارک ہو جائے گی اس کی سٹیرز جو ہیں در سے ٹھیک ہے تو یہ اس کو سپیس بہت اچھی مل جاتی ہے بڑی سے بڑی گاڑی بھی ایزیلی پارک ہو جائے یہ فائیب مرلہ یونٹ گئی سٹیرز پہ پر جاتے ہیں تو آپ کو ساتھ ساتھ کوالٹی بتاتے جلتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو ماربل ہے یہ گری نائٹ ہے ٹھیک ہے ایک موٹے دانے والا ہوتا ہے یہ وہ ہے ایک چھوٹے دانے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے اوپر فرس فلور پہ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا لیوینگ اریہ ملتا ہے ٹھیک ہے سامنے آپ ریڈی پوائنٹ بنا سکتے ہیں یہاں پہ صوفے لگا سکتے ہیں اس سے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پہ تو لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو علماری ملتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں فل لیند علماری ہے ٹھیک ہے پراپ پر اس میں مطلب ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے ہینگنگ بھی ہوگی ڈرار بھی ہوں گے اور ایک کمرے میں پوری علماری مل رہی آپ کو ٹھیک ہے سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی سیلنگ کروے گی یہ ٹائل پریمیم ہے یہ کوئی لوکل ٹائل نہیں یہ بہت اچھی ٹائل ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آئیں تو یہ جیزیں جو انسٹال چھوٹی مٹی ہوں گی وہ کرا گے دیں گے ٹھیک ہے یہ جی ان کا واشروم آجاتا ہے اب آپ کو دیکھاتے ہیں سیکنڈ من بیڈروم ٹھیک ہے سیکنڈ من بیڈروم میں یہ دیکھیں سیکنڈ من بیڈروم سیم ایز ایٹیس قوالٹی ہے بیسک ڈیزائن کی سیلنگ ہے اور یہ دیکھیں اس میں وارڈروم مکمل انسٹال ٹھیک ہے اب یہ ساتھ اس کے واشروم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست قسم کا واشروم ہے ٹھیک ہے ایک اوپن کر کے بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اس میں تھوڑی سیسریز پڑی ہیں اس وجہ سے اوپن نہیں کر رہا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اب آپ کو فرضہ دکھاتے ہیں یہ جب آپ انشاءاللہ وزٹ پہیں گے گھر بہت پسند آئے گا آپ کو اور ضرور آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہوں گے اب یہ دیکھیں جی اس کی طرف جاتے ہیں اس میں بھی علماری تھرڈ بیٹروم فرسٹ فلور پہ علماری مطلب اس گھر میں چار بیٹروم چاروں میں فل نتھ علماری ہیں بنی ہوئیں گے the most positive one جو میں اس گھر کا لگا ہے ٹھیک ہے بلڈر کیا کرتے ہیں وہ گھروں میں علماری ہیں کم بناتے ہیں کمپرومائز کرتے ہیں چیزوں میں ٹھیک ہے اب آپ کو کچن دکھاتے ہیں جو سیکنڈ ون کچن ہے یہ دیکھیں جی اس میں بھی زیادہ کی شیٹیں سٹوو لگے سنک ہے ساتھ آپ کو اپس پہ بہت مزید مل رہی ہے آپ دروازہ کھولیں یہاں بھی آپ کی ساری ہوا بڑی زبرس ہو جائے گی یہ دیکھیں سپیس چیک کریں یہاں بھی آپ دو کرسیاں ٹیبل رکھیں یہاں پہ بیٹھ کے اپنی رین انجوائے کریں ویدر انجوائے کریں اور یہ دیکھیں بہت ہی پیارا جویند بنایا ہے بھائی راک وال کیا ہوگا ٹھیک ہے چلیں اوپر چلتے ہیں سیکنڈ فلور آپ کو دکھاتے ہیں سیکنڈ فلور میں کچھ امیزنگ چیزیں یہ دیکھیں سیکنڈ فلور یہ ڈبل ہائٹی لو بی آپ کو مل رہی ہے ٹھیک ہے اور ایس سیکنڈ فلور پہنچتے ہیں یہ ممڈی ہے اس میں آپ اپنا سٹور بنا لیں جیسے آپ اس کو اٹلائز کرنا چاہیں بہت اچھی سویس ہے ٹھیک ہے لو جی ایک اور کمرہ آپ کو مل جاتا ہے یہ کمرہ مکمل کمرہ اس کو گیسٹ روم بنایا اس کے میرے ریکمینڈیشن ہے ہاں اگر آپ سرونٹ سرور سکو آپ یہاں پہ رکھیں گے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں یہ دیکھنی ماربل سارا اور بہت یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے بھارے بھی کیو پائنٹ ٹھیک ہے یہ ساتھ آپ کو واش روم مل رہا ہے مطلب کہ یہاں پہ سیکنڈ فلور پہ بھی آپ کو مکمل پورشن ملتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس گھر کو خریدنا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ کی کیوریز ہیں بسم اللہ سنسکیم میں گھر کے بارے میں تو آپ دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مکمل معاملت فرام کی جائے گی دیکھتے رہیں بی ایم جی سٹیڈنٹ بلیلرز اللہ حافظ